بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امجد علی حاضر خدمت ہے دوستو آج اپریل کی بارہ تاریخ ہو گئی ہے سمر سیزن گرمی کی سبزیں لگانے کا آئیڈیل موسم اور ٹمپریچر شروع ہو چکا ہے سینٹرل پنجاب کا موسم ہے یہ سبزوں کے بیج اگانے کے لیے پچیس سے پینتی ٹمپریچر آئیڈیل ٹمپریچر سمجھا جاتا ہے لیکن بیج سے تیس ٹمپریچر بھی اچھا ٹمپریچر ہے اس لیے آپ اپنے زون کے ٹمپریچر کو مدے نظر رکھتے ہوئے سیلنگ کریں تاکہ بیج آپ کے اچھی طرح گروہ بیج لگانے کے لیے مٹھی کیسے فٹلائز کرنی ہے گرمیوں کے سبزوں کے لیے پورٹ کا سائز جو کیا ہونا چاہیے اگر آپ نے ان سب چیزوں کا دھیان نہ رکھا تو آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے اس لیے ویڈیو مکمل دیکھئے تاکہ آپ بھی اپنے ہوم گارڈن میں سمر ویجیٹیبل گرمیوں کے سبزیوں کو اگا کر ان سے چیش سبزیاں اورگینک سبزیاں لے سکیں دوستو چلتے ہیں پراسس کی طرف نمبر ایک دوستو آپ کی مٹی جو بھی ہے نا وہ بھالو مٹی یعنی کہ ریور سینڈ جیسے کہتے ہیں جیل والی یہ چکنی مٹی نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد دوستو ہم نے اس مٹی میں آپ اگر دو پارٹ مٹی کے اور ایک پارٹ وہ اس کا کسی بھی گوبر کی خواد ہو یا کچن ڈی کمپوزٹ ہو اس کا ملا سکتے ہیں لیکن وہ اچھی طرح ڈی کمپوز ہونی چاہیے لیکن آپ پچیس پرسینٹ بھی ملا سکتے ہیں کیونکہ گرمیوں کے سبزیاں ہیں جو بھی سبزیاں ان کو اگر آپ کی مٹی اس کی اچھی طرح فرلائز کی ہوگی تو انشاءاللہ اس میں اچھی سبزیاں بنیں گی تو دوستو اگر آپ یہ دیکھیں میرے پاس جو گوبر کی خواد ہے یہ ایک سال پرانی ہے یہ بلکل گئی ہو اس میں کوئی بیڈ سمیل نہی ہے یعنی کہ جو خواد آپ کی کیچن ویسٹ ہو یا گوبر کی ڈی کمپوزٹ خواد ہو تو وہ بہترین ڈی کمپوزٹ وہ ہوتی ہے جس میں سے بیڈ سمیل نہ ہے اس میں سے بینی بینی مٹی کی طرح سمیل لا ہے تو اگر آپ کے پاس یہ ڈی کمپوزٹ گوبر کی خواد نہیں ہے تو پھر آپ اس کو یعنی کہ اپنی مٹی میں ملا کے اس کو میں چار پانچ دن تک پانی ڈال کے اسے رکھ دیں تھا کہ اس کے اندر جو بھی یعنی کہ گیسز ہیں وہ نکل جائیں لیکن جب آپ نے کچھ گوبر کی کھاڈ ڈالنی ہے تو پھر آپ نے پندرہ پرسنٹ سے زیادہ نہیں ڈالنی اس کے بعد آپ ایڈیشنل کھا دیں اس کو دیں گے تو تب آپ کے پودے اچھی طرح سرائیب کریں گے خدا انخواستہ آپ نے نیچے ہی زیادہ کھا دے دی وہ ڈی کمپوز نہیں ہوگی اس میں کچھ گیسز باقی رہ گی تو آپ کے پودے مر بھی سکتے ہیں تو اس لیے کوشش کریں کہ ڈی کمپوز کھا دیں ہی دیں لیکن اگر آپ کے پاس یہ کھا دیں اورگینک نہیں ہیں تو آپ کیمیکل ہی کھا دیں مثلا ڈی اے پی آپ کے جو گملہ ہے بارہ انچ کا اس میں ایک ٹیبل سپون ڈی اے پی دے دیں یا آدھا سپون ڈی اے پی اور آدھا یوریا کا مکس کر کے اوپر والی چھ انچ مٹی سات انچ میں تو اس میں بھی آپ سیلنگ کر سکتے ہیں اب دیکھیں میرے پاس یہ جو مٹی ہے بھالو مٹی ہے اور اس میں میں نے دو حصے مٹی لے لیا ہے اب اس میں ایک پوٹ دو پوٹ مٹی کے اور ایک پوٹ اس میں میں گوپر کی گلی ہوئی خات کا ملا رہا ہوں اس سے ہماری مٹی بہت اچھی طرح فٹلائز ہو جائے گی کیونکہ وین والی سبزوں کو زیادہ طاقت والی مٹی چاہیے کہ ان کی بیل جتنی بڑے گی اس پہ اتنا فروٹ آئے گا کیونکہ لیوی ویجیٹیبل کے صرف ہم نے لیوی استعمال کرنا ہے اس کے لیوی بننے ہے وین بھی بننی ہے پھر اوپر جا کے فلاورنگ اور فروٹ آنا ہے اور مٹی میں ہمارے جو شروع صحیح آپ نے اس میں کیلشم پوٹاشم کی مقدار کو بھی رکھنا ہے تاکہ ہمارے جیسے ہی ویجیٹیبل کے پودے گرو ہوتے ہیں سمر کے اس کے جب پھول آئے تو ان کو وہ چیزیں جو ان کی رکوائر ہیں وہ ہونی چاہیے یعنی کہ آپ نے پریمبری خات کے ساتھ سکینڈری بھی ملا دینی ہے اور اپنے پوٹ کو جو نیچے والا سراخ ہے اور ڈرینول اس کو کھول دینا ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی پتھر آکے اس طرح سے آپ نے اس میں جو آپ نے پوٹنگ بنائی ہے وہ بھر لینی ہے اب دیکھیں میں نے پوٹنگ بھر لی ہے اب اس میں میں یہ کیلے کے چھلکے میرے پاس یہ ڈال دوں گا اس سے کیا ہوتا ہے اس میں دوستو کیلشیم پوٹاشیم مگنیشیم یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ فاصل مقدار بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں بہت سے ٹرینس ایلیمنٹ بھی ہوتے ہیں اور انٹی اکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں جو کیلوں کو دور بگانے کا کام کرتے ہیں تو انڈے کے چھلکے میں نے اس میں تھوڑے ڈال دی ہیں اس میں بھی کیلشیم پوٹاشیم ہوتا ہے اور جب یہ کیلشیم پوٹاشیم ہمارے پودے کی سکینڈری غزا ہوتی ہے اگر یہ پودے کو نہ دیں تو اس کے اوپر پھولوں میں سے پھال نہیں بنتا پھول بھی کام آتے ہیں اگر آتے ہیں تو گر جاتے ہیں تو یہ اس چیز کا دوستو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ پریمری خات کے ساتھ تھوڑی سکینڈری بھی دینی ہے اس کے بعد ہم اس میں اڈنیشنل خاتیں جو ہم دیتے رہیں گے اب جو ہے اگر آپ کے پاس کیلے کے چھلکے نہیں ہیں تو آپ دو تین پیاز کے چھلکے لے لیں اس طرح سے جیسے میں دوسرے گملے میں ڈال رہا ہوں آپ نے اس میں ایسے مٹی میں ڈال دینے ہیں کیونکہ ان کو ڈی کمپوز ہونے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے اور اس کے متبادل میں یہ دیکھیں انڈے کے چھلکے بھی ڈال رہا ہوں آپ بھی سی طرح ڈال سکتے ہیں یہ تقریباً ایک مہینے میں کچھ نہ کچھ ڈی کمپوز ہوگے ہماری مٹی میں مکس ہو جائیں گے جو ہمارا پودا اس سے آسانی سے اس کو ٹیک کر لے گا پیاز اور انڈے کے چھلکوں کو اگر پودا بنا لیں تو زیادہ بہتر ہے پھر ڈالیں کرمیوں کی سبزیاں دوستو یہ دیکھیں آپ کا گملہ ہے تو اس کو سینٹر میں بیٹ بنا لیں اگر آپ زمین میں لگا رہے ہیں تو پھر آپ نے بیٹ بنا کے اس پہ سیلنگ کرنی ہے یہ جو ہمارا سینٹر میں بیٹ ہوگا نا ہم پانی دیں گے سائیڈوں میں اور بیٹ کے اوپر بھیج لگائیں گے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے بیٹ کے اوپر مٹی ہارڈ نہیں ہوگی اگر ہمیں بیل فرز دوبارہ بھی پانی دینا پڑتا ہے تو مٹی اوپر سے ہارڈ نہیں ہوگی کیونکہ مٹی اس پہ پانی نہیں گیا اس میں صرف نمی جائے گی ہارڈنس نہیں آئے گی جس سے ہمارا بیٹ جو ہے نا وہ بڑے اچھے طریقے سے گروہ کرے گا یہ دیکھیں دونوں گملوں میں میں نے مٹی بار لی ہے اب ہم اس میں جو وارٹرنگ کرنے والے ہیں وارٹر کر دیں گے اس سے یہ ہو جائے گا کہ ہمیں اپنے بیٹ جو ہم نے سینٹر میں بنایا ہے اس کے لیول کا پتہ چل جائے گا ہاں جی جو وارٹر لیول ہو آئے گا اس میں اس کی سائیڈ میں ہم نے بیج لگانا ہے تو بیج کس طرح سے لگانا ہے اگر آپ کو اپنے بیج کا پتہ نہیں چالتا کہ بیج کو ہم کیسے لگائیں اس کا کونسا حصہ نیچے رکھیں کونسا اوپر رکھیں تو وہ دوستو چھوڑ دیں آپ بیج کو میں جس طریقے سے بتاتا ہوں آپ کو بلکل بھی معلوم نہیں آپ نے اسی طریقے سے بیج لگانا ہے آپ کا بیج انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ جرمینیٹ کرے گا اس میں جرمینیٹ ہون میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی ایک تو جواب نے جتنی بھی گرمیوں کی سبزیں ہیں اس میں آپ نے شملہ مرچ اور جو ایک پلانٹ کے بیج ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی بیج ہیں اس طرح کے بیج ہوتے ہیں کوئی بڑے ہوتے ہیں کوئی چھوٹے ہوتے ہیں تو ان بیجوں کا یعنی کہ اس کا جو گیا تو رہی ہے اس کا تو تھوڑا سنوک بنی نظر آ رہا ہے کچھ بیجوں کا نہیں پتا چلتا آپ کو بیج کو لگانا کیسے ہے غلط نہ لگا دیں تو آپ نے بیج کو لٹا کے یعنی کروٹ دے کے لگانا ہے تاکہ آپ کا بیج جس کروٹ بھی ہو وہ صحیح لگا ہو اگر آپ کھڑا بیج لگائیں گے تو آپ الٹا بھی لگا سکتے ہیں اس سے آپ کا بیج جرمینیٹ نہیں کرے گا تو یہ دیکھیں یہ میں نے فنگر کی مدد سے ایک انچے اس میں ہول کا لیا ہے اب ہول میں ہم بیج کو کروٹ کی سائٹ دے کے یوں یہ دیکھیں اس طرح سے یوں آپ نے کروٹ کا کھڑا بیج اس سے لگا دینا ہے اس کے اوپر آپ نے پونی انچی کے قریب ایک انچ سے پونی انچی مٹی دینی ہے اس سے کم نہیں دینی اور اس سے گہرہ بھی نہیں لگانا زیادہ گہرہ لگا دیں گے تو تابی مسئلہ ہوگا کیوں کہ یہ بیج زیادہ گہر اگر اوپر رہ گیا بیج تو دوپ سے اس کے ٹیشو بھی خراج ہو سکتے ہیں اگر زیادہ نیچے چلا گیا تو تابی مسئلہ غلط ہو جائے گا اسی طرح ہم اب دوسرے گورن میں میرے پاس پمپکن یعنی قدو کے بیج ہیں ان کا بھی واضح فرق ہے ایک طرف سے باریک ہے ایک طرف سے موٹا سائز ہے چپٹا ہے تو اس کو بھی ہم نے اسی طریقے سے آپ جتنے بیج ہیں آپ کروٹ دے کے لگائیں کسی بھی طرح کے بیج ہیں تو وہ کروٹ کی سائیڈ یہ دیکھیں اب دوسرا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیج کو آپ نے مٹی پہ ایسے کروٹ دے کے تھوڑا سا ایسے رکھ لینا اب آپ نے اس بیج کو تقریبا جو اپنی انگلی کا پورا ہوتا ہے نا یہ نارمل سائز ایک انچ کا ہوتا ہے آپ نے اس کو پونی انچی تک یعنی کہ وہ پونی انگلی کے پورے تک اس کو دبا دینا نیچے بیج کو دبا کے اوپر جو مٹی آپ کی سائیڈوں میں ہیں نارمل والی یہ اوپر کار دیں زیادہ گہرہ نہیں جانے دینا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک مہینے میں آپ گیا تو روی گیا قدو کریلا کھیرہ تار بندی کھربوزہ تربوز ٹینڈا اور مرچ شملہ مرچ اور بہنگر کے بیج لگا سکتے ہیں اور دوستو بندی کے بیج گول ہوتے ہیں وہ جیسے مرضی لگا دیں اس کو بھی ایک انچ تک گہرہ لگانا ہے اس سے زیادہ نہیں کھربوزہ تربوز وہ بھی اسی لگانا ہے لیکن ٹینڈے کے لیے آپ کے پاس جو مٹی ہے نا وہ بھی سینڈ ہونی چاہیے چکنی نہیں ہونی چاہیے ورنہ آپ کے ٹینڈے گرو نہیں کریں گے بینز یعنی روان کی پھلیاں وہ بھی گول بیج ہوتے ہیں وہ بھی آپ جیسے مرضی لگا دیں لیکن ان کو بھی آپ نے پونین چیتہ گہرہ لگانا ہے مٹی میں اس کے علاوہ مرچ اور شملہ مرچ آپ گچھوں کی صورت میں اپنے پورٹ کے سینڈر میں بیٹ بنا کے اس میں لگا سکتے ہیں جس سے وہ جب مرچیں آپ کی جرمیڈرہ کر آئیں گی آپ اس میں سے نکال کے دوسرے کملوں میں بھی شفٹ کر سکتے ہیں مرچ اور شملہ مرچ کے بیج آپ نے پانچ سے چھے ملی ہی گہرے لگانے ہیں اس کو فل سنلائٹ میں رکھنا ہے سائے میں نہیں رکھنا ہے لیکن ایک کام کرنا ہے آپ نے کہ آپ اگر ان کو یوں جو آپ کے پاس پتے یا گاز پوس ہوگا اگر اس سے آپ اس کو مرچ کر دیں گے تو وہ سورج کی روشنے سے اس کے نمی جو ہے نا وہ برقرار رہے گی ضائع نہیں ہوگی جس سے آپ کے بیج اسی نمی میں جرمنیٹ کر رہیں گے لیکن اگر آپ کی مٹی دیکھے خوشک ہو رہی ہے تو اس میں تھوڑا پانی ڈالنا ہے صرف وہ پانی کے لیول تک اس سے زیادہ نہیں ڈالنا زیادہ پانی ڈالیں گے تب بھی نہیں یہ صحیح نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ کے بیج آٹھ سے ڈاس دن میں جرمنیٹ کر رہیں گے بندی اور پہلے کے بیج ذرا تھوڑا لیٹ جرمنیٹ کرتے ہیں پیر آپ سب بیجوں کو چار پانچ گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو کے سیلنگ کریں گے تو آپ کے بیج انشاءاللہ جلدی ہی جرمنیٹ کریں گے کمنٹ بیکس میں ضرور لکھنا کہ ویڈیو کیسی لگی نئے دوست ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اطلاع آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے تو دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ انفرمیٹر ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اب سب دوستوں کو اللہ حافظ والسلام